صدر مہترم مہمانان خصوصی اساتیزہ حضرات اور میرے پیارے دوستو اسلام علیکم میں جشن یوم جمہوریہ کے اس موقع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب بہت خوبی واقف ہے کہ ہم سب یہاں پر ہمارے وطن عزیز کا پچھتر واہ یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ جشن یوم جمہوریہ انیس سو پچاس سے بڑی دھوم دام سے منع جا رہا ہے سامنین حضرات ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے خصوصا علماء اور عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے بڑی جد و جہد کی تب جا کر ہمارا ملک پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو آزاد ہوا لہذا ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور ایک آئین ضروری تھا کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ رہتے ہیں لہذا ہمارے مسلمان رہنماوں کی قیادت اور ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی صدارت میں دو سال گیارہ مہینے اور اٹھارہ دن میں ہمارا دستور بن کر تیار ہوا اور چھبی جنوری انیس سو پچاس میں اسے ہمارے ملک میں نافذ کیا گیا اس لیے ہم سب اس تقریب کا احتمام کرتے ہیں اور ہمارے اسلاف کو جنہوں نے وطن عزیز کے خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تن مندھن سب کچھ قربان کر دیا ان کی یاد میں تقریریں اور گیت وغیرہ پیش کرتے ہیں حاضرین جلسہ لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان تمام کی قربانیے کو ذائع نہ ہونے دیں بلکہ ہمارے ملک ہندوستان کو فسادات جرائیم رشوت کھوری دہشت وغیرہ سے پاک وصاف رکھے اور ہم اہد کرے کہ اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائیں گے جہاں فرد کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہو اور آخر میں اس شیر سے میں اپنے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا 26 جنوری تھی وہ 1950 جمہوریت کی ہم نے رکھی تھی تب ہی اساس تب سے ہر ایک سال مناتے ہیں شان سے جمہوریت کے گیت سناتے ہیں شان سے جمہوریت کے گیت سناتے ہیں شان سے جمہوریت کے گیت سناتے ہیں شان سے